اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس اینڈ فرنڈز اٹس می نسار شرپو اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کمبینیشن آف چارجڈ کےپیسٹرز اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کمبینیشن آف کےپیسٹرز این پیرل این سیریز آج ہم پڑھیں گے کہ جب چارجڈ کےپیسٹر کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو اولٹیج کو کیا ہوتا ہے چارج کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں انرجی لانس کتنا ہوتا ہے چارج کتنے رہ جاتے ہیں اور اولٹیج کو کیا ہوتا ہے یہ سارے باتیں ہم پڑھیں گے آج اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کنسپٹ کمپلیٹلی کلیر کروا دوں لیکن دیکھئے ہمارے اکثر سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایم سی کیوز کے پیچھے لگے ہوتے ہیں تو میرا ایڈوائز میں اپنے سٹوڈنٹس کو اکثر یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ ایم سی کیوز کے پیچھے مطلق نہ اپنا کنسپٹ کلیر کروائی ایم سی کیوز خود بخود حل کر سکیں گے آپ تو اس لیے آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کمبینیشن آف چارجڈ کےپسٹر اگر دو کےپسٹر آلڈی چارجڈ ہو اور ہم ان دونوں کےپسٹر کو آپس میں کمبائن کر دیں تو کمبینیشن کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیرل کمبینیشن آف چارجڈ کےپسٹر دوسرا ہوتا ہے سیریز کمبینیشن آف چارجڈ کےپسٹر تو دیکھیں سپوز میں اگزمپل دیتا ہوں اور اس سے ایک کویسٹن آیا تھا جو ابھی ہمارا انڈیکیٹ اگزیم ٹونٹی ٹونٹی ون ہوا اس میں کویسٹن آیا تھا ایک نہیں بلکہ کئی کویسٹن آ چکے تھے کہ ایک کیپسٹر ہے تھی تری مایکرو فیرارٹ اس پہ آلڈیج ہے ففٹی دوسرا کیپسٹر ہے سیکس مایکرو فیرارٹ اس پہ آلڈیج ہے ایٹی اگر ان دونوں کو پیرل کمبائن کیا جائے تو انرجی لاس کتنی ہوگی آلڈیج کو کیا ہوگا اس قسم کے کویسٹن آتے رہیں گے اس لیے آپ نے اس ٹاپک پہ فولی فوکس دینا ہے تو سپوز میں ادھر اگزمپل دیتا ہوں سپوز ہمارے پاس دو کیپسٹر ہیں ایک کیپسٹر ہے آلڈی چارج کیپسٹر کی میں بات کر رہا ہوں یہ کیپسٹر سی ون ہے اس کا کیپسٹر یہاں پہ چارجز کیون ون اور والٹیج وی ون ہے اس کا ایک ٹرمینل اے اور دوسرا جو ٹرمینل ہے وہ بی ہے ٹھیک ہے کیون ون کا کیا مطلب ہوتا ہے آسانی کے لیے یاد رکھئے کیون ون کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیون ون پازیٹیو چارجز ہیں اور یہاں پہ کیون ون نیگٹیو چارجز ہیں یعنی ایک پلیٹ پازیٹیولی چارج ہوتا ہے دوسرا نیگٹیولی ہے اور ایکولی پازیٹیو اینڈ نیگٹیو رائٹ یہ ایک کیپسٹر ہے دوسرا ہمارے پاس کیپسٹر ہے اور اس کا جو کیپسٹنس ہے وہ سی ٹو ہے ٹھیک ہے اس پہ چارجز جو ہے وہ کیون ٹو اور والٹیج وی ٹو ہے اور اس کے ٹرمینل کو میں نام دیتا ہوں سی اینڈ ڈی سی اینڈ ڈی رائٹ تو اس کا جو لیفٹ پلیٹ ہے اس پہ پلس کیوں ٹو چارجز ہوں گے رائٹ پلیٹ پہ کیوں ٹو نیگٹیو چارجز ہوں گے تو اس میں انرجی سٹورڈ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی انرجی سٹورڈ ہے انرجی سٹورڈ ان دس کے پیسٹر is equal to you know that یہ 1 over 2 c1 v1 square اتنی انرجی اس کے پیسٹر میں سٹورڈ ہے اس کے پیسٹر میں جو انرجی سٹورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس 1 over 2 c2 v2 square کلیر ہوئی بات اور اس پہ چارجز کتنے ہیں q1 is equal to c1 v1 یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس کیپسٹر کا اور یہاں پہ q2 جو ہے وہ c2 v2 چارجز سٹورڈ ہیں یہ آلڑی چارج ڈسٹیبیوشن ہے اب دیکھیں question یہ ہے کہ اگر ان دونوں کیپسٹر کو ہم combine کر دیں تو combination دو طرح کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے parallel combination دوسرا ہوتا ہے series combination پہلے ہم پڑھیں گے parallel combination parallel combination کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کیپسٹر c1 کا positive plate کیپسٹر c2 کے positive plate کے ساتھ connect کر دیں اور negative کو negative کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہے parallel combination اگر اس combination کو الٹا کر دیں یعنی positive کو negative اور اس positive کو اس negative کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس series combination بنتا ہے اچھا اب ان دونوں کیپسٹرز کو ہم نے combine کرنا ہے اور یہ question بھی اس طرح question آیا تھا اور ہو سکتا ہے next year بھی آ جائیں تو آپ مکمل طور پر اپنا focus اپنا دیان ادھر رکھتے کہ combination کے بعد کیا ہوتا ہے کون کون سی باتیں change ہوتی ہیں تو دیکھیں جب میں ان دونوں کیپسٹرز کو combine کر دوں suppose میں ان دونوں کیپسٹرز کو ادھر combine کر دیتا ہوں یہ parallel combination parallel combination parallel combination کی طرف آپ توجہ ہو جائیں دیکھیں یہ کیپسٹر سی ون اور یہاں پہ جو ہے یہ سی ون کیپسٹر ہے اس پہ چارجز کیون ون ہے والٹیج وی ون ہے ٹھیک ہے دوسرا کیپسٹر ہمارے پاس سی ٹو ہے چارجز کیون ٹو والٹیج وی ٹو ہے اب دیکھو positive کو positive کے ساتھ connect کر دیں یعنی یہ terminal A ہے یہ B ہے اور یہ C اور یہ ہمارے پاس D ہے اب دیکھو A کو C کے ساتھ connect کر دیں اس طرح اور B کو D کے ساتھ تو combination کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ذرا متوجہ ہو جائیں کہ کیا ہوگا نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ V1 ہے یہاں پہ V2 ہے یعنی اگر اس total circuit میں آپ دیکھیں تو یہ branch ایک ایک voltage پہ ہے یہ دوسرے voltage پہ ہے مطلب دونوں branches میں اس branch میں اور اس branch میں potential difference exist کرتا ہے potential difference موجود ہے تو جہاں بھی کسی circuit میں potential difference ہو تو potential difference یعنی voltage کی وجہ سے charge flow کرتا ہے تو اب اگر یہ voltage زیادہ ہو اس voltage سے تو clear بات ہے کے charge ہمیشہ high potential سے low potential کی طرف flow کرتا ہے اگر یہ زیادہ ہو اور یہ کم ہو تو charge اس capacitor سے اس capacitor کی طرف جائیں گے اور یہ کتنے charges جائیں گے سارے charges جائیں گے یا کم تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ charges یہاں سے ادھر یا ادھر سے ادھر تب تک جائیں گے جب تک دونوں کے اپسٹرز کا potential same نہ ہو clear ہوئی بات اچھا تو دیکھو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اب combination کے بعد جب دونوں combined ہوئی تو combination کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ charges اتنی یعنی کیونکہ اس میں سے کچھ charges ادھر آ جائیں گے تو نوٹ کیجئے گا کہ کیون اب کیون ڈیش رہتا ہے voltage جو ہے وی ون ڈیش ٹھیک ہے اور یہ کیون ڈیش یہ وی ڈیش کیونکہ اب اس کو ہم کیون کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں سے کچھ charges یا ایڈ ہو جائیں ہے کہ ون ڈیش لیکن نوٹ کیجئے گا کہ وی ون ڈیش اور وی ٹو ڈیش یہ کمبینیشن کے بعد ایکل ہو جائیں گے مطلب ہمارے پاس وی ون ڈیش جو ہے وی کے برابر ہوگا اور وی ٹو ڈیش وہ بھی وی کے برابر تو دونوں کے پیسٹرز پہ جا گئی کہ ٹوٹل میں چینج نہیں آیا یعنی کیون ون پلس کیون ٹو اور یہاں بھی کیون ون ڈیش پلس کیون ٹو ڈیش یہ آپ پس میں ایکل ہوں گے کچھ چارجز جو ہے وہ نیوٹرلائز نہیں ہوئی کیونکہ یہاں بھی یہ پلیٹ بھی پازیٹیو ہے یہ پلیٹ میں تو یہی وجہ ہے کیون ون پلس کیون ٹو یعنی ٹوٹل چارجز بی فور کمبینیشن اینڈ ٹوٹل چارجز افٹر کمبینیشن ویل بی ایکل صرف انڈویجول چارجز میں چینج آگئی یہاں پہ کیون ون تا اس کیون ون ڈیش ہے یہاں پہ کیون ٹو تا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیون ٹو ڈیش ہے یہ چینج آگئی دوسری دوسرا جو چینج آگیا چونکہ والٹیج میں چینج آگئی والٹیج سیم ہوا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھے انرجی میں چینج آ جائے گا اس کیپسٹر نے پہلے جتنی انرجی سٹور کر رکھی تھی اب وہ انرجی اس کے پاس نہیں رہی یا بڑھ چکی ہوگی یا کم سیمیلرلی یہاں پہ جو انرجی کیپسٹر میں سٹور تھا اب وہ انرجی یہاں پہ نہیں ہے اس میں کچھ انکریز آگئی یہ ساری بات ہم کریں گے تو دیکھیں بائی کنزرویشن آف چارج اس کو اب ہم حل کریں گے اس طرح بائی کنزرویشن آف چارج یہ بات ہم نے کی کیون ون ڈیش پلس کیون ٹو ڈیش is equal to کیون ون پلس کیون ٹو چارج is total before combination چارج is total after combination تو ہمارے پاس فارمولہ ہے کیون is equal to سی وی تو سی وی ون دیش سی کیپیسٹنس میں کوئی چینج نہیں آئی combination کے بعد اور combination سے پہلے اتنا ہی کیپیسٹنس تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کیپیسٹنس کا تعلق epsilon not a divided by d کے ساتھ ہے epsilon medium between the plates a area of the plates d separation between the plates تو اس لئے یہ بات تو چینج نہیں ہوئی اس لئے c1 وہی c1 اور c2 وہی c2 c1 c2 میں کوئی تو اس لئے c1 پہ کوئی ڈیش یا پرائیم نہیں لینا ٹھیک ہے اب c2 v2 ڈیش is equal to c1 v1 c2 v2 اب دیکھئے v1 ڈیش وہ v کے برابر v2 ڈیش v کے برابر کیونکہ combination کے بعد voltage same ہوئی تو c1 v plus c2 v is equal to c1 v1 plus c2 v2 تو اس سے آپ v لے سکتے ہیں کہ voltage کیا ہوا v is equal to v یہاں سے کامل لے پھر c1 plus c2 پھر divide کریں دونوں سائیڈ تو c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 ہمارے پاس جو voltage combination کے بعد رہتا ہے تو hence voltage after the combination of the parallel combination is v is equal to c1 v1 c2 v2 divided by c1 plus c2 ہمارے پاس کیا ہے voltage ہے combination کے بعد اور یہ دونوں capacitor پہ سیم ہوں گے اور اس کی value ہم اس طرح calculate کر سکتے ہیں clear ہوئی بات اب charges کتنی رہ گئی کتنی charges میں کتنی change آگئی دیکھیں یہاں پہ can one ڈ is clear ہوئی بات now charges on each capacitor is q1 dash is equal to c1 v1 dash ٹھیک ہے لیکن v1 ہمارے پاس v1 dash جو ہے وہ ہمارے پاس v کے برابر ہے v1 dash is equal to v v ہمارے پاس یہ ہے تو یہ value پہ put کر دیں تو آپ کے پاس آجائے گا دیکھیں q1 dash is equal to c1 into c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 clear ہوئی بات q1 dash is equal to c1 by c1 plus c2 into c1 v1 c2 v2 یہ ہمارے پاس charges جو capacitor 1 c1 پہ رہ گئی یہ اس کا formula ہے تو اگر آپ سے charge کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ آپ کے پاس formula ہے similarly اس capacitor پہ کتنے charges similarly اس capacitor یعنی two dash کو ہم کس طرح ہمارے پاس یہ ایک formula ہے کیون one dash ہے تو یہاں پہ c1 یا پہ two dash ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس c2 باقی formula sam c1 plus c2 into c1 v1 c2 v2 یہ ہمارے پاس جو دوسرا capitals ہیں اس کے charges کا formula ہے clear ہوئی بات یہ بہت آسان اگر آپ سے پوچھا گئے چارجز کتنے تو یہ formula آپ پوٹ کر سکتے آپ دیا ہوگا آپ دیا ہوگا capacitance and voltage تو دیکھیں capacitance بھی ہے voltage بھی پوٹ کر دیں calculate کر دیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب energy کو کیا ہوگا energy loss ہوگا یا gain ہوگا یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ energy loss کا ہمارے پاس formula energy loss energy loss after the combination combination کے بعد energy loss کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے energy loss delta u is equal to u initial minus u final initial total energy total یہاں پہ u1 plus u2 یعنی total energy before the combination اور یہاں پہ ہم لکھیں گے total energy after the combination یہ minus کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ u1 plus u2 یہ before combination minus u1 plus u2 dash تو u1 آپ کے پاس ہے 1 ور 2 c1 v1 square plus 1 ور 2 c2 v2 square minus u1 dash اب یہاں پہ energy دیکھیں اس میں جتنی energy ہے وہ energy کا ہمارے پاس formula ہے u1 dash is equal to 1 ور 2 c1 v1 dash square clear ہوئی بات لیکن v1 dash ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے v کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 ور 2 c1 v square similarly یہاں پہ u2 dash is equal to 1 ور 2 c2 v square تو یہ after combination energy ہے یہاں پہ لکھ دیں تو آپ کے پاس آ جائے 1 ور 2 c1 v square 1 ور 2 c2 v square c1 v ور ور c1 v square plus 1 c2 v square minus 1 over c1 plus c2 اور v ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ voltage on each capacitor after the combination وہ ہمارے پاس formula c1 v plus c2 v divided by c1 plus c2 whole square ٹھیک 1 over 2 c1 v square plus 1 over c2 v square 1 over 2 c1 plus c2 into یہاں پہ ادھر بھی آپ square لے سکتے ہیں ادھر بھی لے سکتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا c1 v 1 plus c2 v 2 whole square divided by c1 plus c2 whole square تو یہ term square کے ساتھ cancel اور یہ extend کر دیں 1 over 2 c1 v1 square plus 1 over 2 c2 v2 square minus 1 over 2 c1 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 v1 square c2 square v2 square plus 2 c1 c2 v1 v2 divided by c1 plus c2 clear اچھا اب ایسا کر دیں ایسا کر دیں کہ اب lcm لے لیں یہ 1 v2 common لے لیں ادھر اور یہاں پہ یہ lcm دونوں کے ساتھ multiply کر دیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح answer آجائے گا دیکھیں 1 v2 common لے لیں delta u delta u is equal to 1 v2 ہم نے common لیا ٹھیک یہ common لیا اور یہ جو lcm ہے یہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ multiply کر دیں اور پھر حل کر دیں تو اس طرح آپ کے پاس آجائے گا کہ c1 v1 square multiplied by this term c2 v2 square multiplied by this term ٹھیک ہے minus this thing whole divided by this thing یہ lcm رہا اب تو اس طرح آپ لے سکتے ہیں delta u is equal to 1 v2 into c1 v1 square into c1 plus c2 یعنی اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ ہم نے یہ term multiply کیا lcm کے لئے پھر اس کے ساتھ multiply کر دیا اور 1 v2 کو ہم نے باہر نکال دیا تو plus c2 v2 square into c1 plus c2 minus یہ term اپنی ہی جگہ c1 v1 square c1 square v1 square minus c1 c2 v2 v2 c2 square v2 square minus 2 c1 c2 2 c1 c2 v1 v2 اور whole divided by c1 plus c2 ٹھیک 1 over 2 اب اگر ہم اس کو multiply کر دیا اس کے ساتھ c1 square v1 square یہ اس کے ساتھ پھر یہ اس کے ساتھ تو plus c1 c2 v1 square plus اب اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں c1 c2 v2 square plus c2 square v2 square minus c1 square v1 square minus c2 square v2 square minus 2 c1 c2 c1 c2 v1 v2 اور whole divided by c1 plus c2 تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ cancel ٹھیک v2 v2 whole divided by c1 plus c2 تو final جو ہمارے پاس فارمولہ رہ گیا وہ یہ فارمولہ ہے اب c2 c2 divide c1 plus c2 into یہ ہمارے پاس a square plus b square minus 2 ab یعنی v1 square v1 minus v2 whole square fارمولہ اور c1 c2 divided by c1 plus c2 equivalent کے برابر ہے اگر آپ پتہ ہو ہمارے پاس series combination کا جو فارمولہ ہے کہ اگر دو kapiscus کو ہم series میں combine کر دیں تو اس کا battery کے ساتھ تو اس کا c1 اور c2 تو اس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس c equivalent is equal c1 c2 divided by c1 plus c2 تو delta u is equal to 1 over 2 c equivalent into v1 minus v2 whole square یہ ہمارے پاس energy loss کا فارمولہ ہے اگر آپ کو value دیا گیا ہو یعنی c1 اور c2 اور اس پہ voltage دیا گیا ہو تو آپ directly اس فارمولے کو use کر کے energy loss easily معلوم کر سکتے ہیں اس پہ اب ہم وہ mcqs کریں گے جو ہمارے in indicate میں آ چکا تھا اس میں mcqs یہ تھا md cat 2021 اس میں question آیا تھا کہ two capitals c1 is equal to 3 micro فرار c2 is equal to 6 micro farad and the potential the potential on c1 is v1 is equal to 50 volt c2 is v2 is equal to 80 volt question question into into c1 v1 plus c2 v2 plus c2 plus c2 plus c2 micro into 80 یہ حل کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 3 micro farad divided by 6 plus 3 9 micro farad into c2 3 3 3 3 3 2006 اس طرح so 210 micro coulomb یعنی capacitor c1 پہ charges ہو جائیں گے 210 یعنی 210 micro coulomb اسی طرح یہ جو دوسرا capacitor ہے اس پہ charges ہو جائیں گے so easy k2 dash is equal to c2 ہمارے پاس 6 micro farad اور یہ 3 micro farad plus 6 micro farad into اس چیز سے ہمارے پاس آیا ادھر یہ 6 30 micro coulomb 6 30 micro coulomb ٹھیک ہے یہ 6 micro farad divided by 9 micro farad into 6 30 micro coulomb فراد فراد کے ساتھ micro micro اب یہ 32 6 330 9 اب 3 1 3 2 6 3 1 3 اور 0 اب یہ 2 اس کے ساتھ multiply کر دیں 4 2 0 4 coulomb تو capacitor c2 جو ہے اس پہ charges رہ گئی 420 4 20 micro coulomb اور capacitor c1 پہ combination کے بعد رہ گئی charges 210 اب اس پہ پہلے کتنے charges تھے اس کے لئے آسان فارمولا ہے آپ کو پتہ ہے کہ kim 1 is equal to c1 v1 q2 is equal to c2 v2 تو before combination آپ کے پاس کتنے charges تھے before combination کتنے charges تھے q1 is equal to c1 v1 تو اس میں value پٹ کر دیں آسان بات ہے c1 کتنا ہے ہمارے پاس 3 micro coulomb ٹیک ہے 3 micro ferrard sorry ferrard into v1 ہمارے پاس 50 50 volt ٹھیک تو 150 micro coulomb charges ھیک 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 کیوں تو before combination capacitor c1 پہ charges تھی 150 micro coulomb combination کے بعد اس پہ charges ہو گئی 210 increase آگئی کتنا 60 تو اس کا مطلب ہے کہ c2 سے charges چھلے گئیں c1 پہ کیونکہ اس پہ charges تھی 150 ٹھیک تو اب ہو گئی 210 micro coulomb اس کا مطلب ہے کہ 60 micro coulomb charges جو ہے یہ کہاں سے آگئی یہ 2 سے تو flow کتنا ہوا charges flow charge flow charge flow ہوں وہ equal ہے q1 dash minus q1 q1 dash 210 micro coulomb minus 150 micro coulomb تو 60 micro coulomb charges جو ہے اس نے flow کی number b voltage on each capacitor تو voltage کا ہمارے پاس formula ہے voltage کا جو formula ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ کو بتا ہے v is equal to c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 یہ ہمارے پاس formula ہے اس میں value put کر دیں so easy 3 micro farad into v1 ہمارے پاس کیا ہے 50 volt plus 6 micro farad into 80 volt divided by 3 micro farad plus 6 micro farad آپ یہ دونوں multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 150 clear micro farad volt plus یہ ہو جائے گا 4 80 micro farad volt divided by یہ دونوں add کر دیں تو 9 micro farad ٹھیک ہے یہ دونوں add کر دیں تو 6 30 micro farad volt divided by 9 micro farad micro farad micro farad کے ساتھ cancel 9 109 9 7 63 تو 70 volt اب دونوں کی پیسٹرز پہ کمبینیشن کے بعد voltage رہ گیا energy loss energy loss energy loss کا جو فارمولہ ہے وہ ہمارے پاس ہے دیکھ delta u is equal to 1 over 2 c1 c2 divided by c1 plus c2 into v1 square sorry v1 minus v2 whole square 1 over 2 into 3 micro farad 6 micro farad by 3 micro farad plus 6 micro farad into v1 ہمارے پاس 50 or v2 ہمارے پاس 80 whole square 1 over 2 into 36 18 micro farad square divided by 6 plus 3 9 micro farad into اس سے آ جائے گا minus 30 whole square 9 2 18 2 1 2 یہ آ جائے گا ہمارے پاس 900 اور micro اور یہاں پہ old square آ جائے گا کیونکہ یہ پہ old ہے آپ یں تو فیراد micro فیراد into old square ہمارے پاس micro jol آ جائے گا تو ہمارے پاس جو energy ہے وہ 900 micro jol energy یہ last ہوگی اس combination میں یہ تھا ہمارا topic اب تک کے لئے اتنا ہی اب نہ خیال لگ ہماری اس channel کا بھی تینکو فارو واجی موسیقی